مدھے پردیش میں دال میلوں پر سنکٹ منڈرانے لگا ہے کیونکہ انہی راجیو کے تلنا میں پردیش میں ادھک منڈی ٹیکس ہونے سے دال میل سنچالوں کو ایک خاصا روش دکھائی دے رہا ہے جس کو لے کر ان کی مانگ ہے کہ سرکار ان کی اس پریشانی پر دھیان دے اور انہیں جلد سے جلد اسے نجات دلوائے اسی پر دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ دراصل دال میل ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ دیش بھر میں سب سے ادھک منڈی ٹیکس مدھے پردیش میں ہے جبکہ آس پاس کے راجیو جیسے مہاراشتر میں پچاس پیسے سیکڑا راجستان میں اسی پیسے سیکڑا ہے جبکہ دلی اور بیہار میں شونی ہے وہیں مدھے پردیش میں ایک روپے ستر پیسے سیکڑا ہے جس کے کارڈ ویاپار پربھاویت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ادھکاری لگاتار دال میل بند کرنے کا آدیش دی رہے ہیں تو وہیں سی ایم شیوراج ادیوگو کو لگانے کا سندیش دی رہے ہیں مدھے پیدیش سرکار نے پڑھوسی راجیو کی تلنا یہاں پر منڈی ٹیکس کا کافی اونچی در رکھی ہے اور اس کے کارڈ پورا ویاپار تحس نیس ہو رہا ہے مدھے پیدیش سویابین پیدھان دیش ہے مدھے پیدیش میں گیوں جیادہ پیدا ہوتا ہے سویابین ادھک ہوتا ہے سرسو ہو رہی ہے کپاس ہو رہا ہے تو دن پتی دن اڑاد مونگ تور جو ہے اس کی پیداوار مدھے پیدیش میں کم ہو رہی ہے اب انڈسٹری چلانے کے لیے ہم کو باہر سے مانگانا پڑتا ہے گجرات آندھے پیدیش کرناٹک مہاراشت راجستان چھتیز گھڑے یہاں سے توور اڑاد مونگ ہم مانگا کے اور مدھے پیدیش میں دان بناتے ہیں تو پڑوسی راجیوں کی تلنا جو منڈی ٹیکس ہے وہ یہاں بہت ادھک ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں سب سے ادھک منڈی ٹیکس کہیں ہیں تو وہ مدھے پیدیش میں ہیں راجستان میں ہمارے یہاں سے کمیں چھتیز گھڑ میں کمیں گجرات میں کمیں مہاراشت میں صرف پچاس پیسے سکڑا ہے گجرات میں اسی پیسے سکڑا ہے چھتیز گھڑ میں کمیں تو تمام دنڈی میں منڈی ٹیکس جیرو ہے بیہر میں جیرو ہے تو جو منڈی ٹیکس کے کارن یہاں بہر ویہا پر پیبھاوی طورہ تو دان بیدیوک اس میں سنکرٹ میں ہیں تتہ ساجن نگر نو نکھا ادھر کی دان مینوں کو سرکاری ادھکاریوں نے نوٹیز دی دی کہ 31 دسمبر تک بند کرو پہلے جب ملہر گنج میں دان مین ہوا کرتی تھی پچکویا میں کلاس مارک ادھر کی دان مین تو اس کے بعد سہری چھتر کا ایک بھاگ باہر نکال کے سہر کے باہر ساجن نگر تتاوت میں دان مینے سرکار کے دوارہ بتائی جمین پر لوگوں نے لگئی تمام این او سی تمام پاور کنیکشن اور پولوزن بورڈ کی سب این او سیہ سب کے پاس ہے اب اچانک تکنگی آدیس نکال دیا چہرمن نے کہ دان مین بند کرو آئیے سب سے سمجھتے ہی نہیں ہیں ادھوک کو اجائنے کی بات کرتے ہیں مکہ منتری ادھوک نگانے کی بات کرتے ہیں پیتمپور کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں ان دور کو وکاس میں آگے نہیں جانا ہے اور آئیے صدیقاری ان کے وپریت کام کر رہے ہیں مکہ منتری کی سنی نہیں رہے ہیں اور دان مین بند کرنے کے آدیس نکال رہے ہیں تو یہ تکنگی کام ہو اب ان دور میں ہو رہا ہے جو کہ ایک ادھوک کے لئے سنکٹ ہے دال مین ادھوک پر آئے سنکٹ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بعد دال مین ایسوسییشن نے انیر راجیوں میں جانے کا اعلان کر دیا ہے بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز ان دور